ہمارے لئے آج کی تلاوت نئے اہدنامہ میں سے یہاں نرسول کی مارفت لکھی گئے ہمارے خدا ونجیسل مسیح کی انجیل اس کا چھٹا باب باون آیت سے لے کر اٹھاون آیت تک کلام پاک میں سے تلاوت کیا جائے گا یہ نئے اہدنامہ میں صفحہ نمبر اٹھاسی ایٹی ایٹ پر موجود ہے ان آیات کو تلاوت کرنے کے لئے میں دعوت دوں گا بھائی عظیم اسلم سامنے آئیں گے اور ان آیات کو جماعت کے لئے تلاوت کریں ہمارے لئے آج کی تلاوت انجیل مسیح ہونہ کی مارفت لکھا گیا ہمارے خدا ونجیسل مسیح کا انجیلی بیان اس کا چھٹا باپ اور اس کی باونتہ اٹھاون آیت کیا کرتا پاکلا میں یہ لکھا ہوا ہے پس یہودی یہ کہہ کر آپس میں جھگڑنے لگے کہ ایک شخص اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے یسن ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا کون نہ پیو تم میں زنگی نہیں جو میرا گوشت کھاتا اور میرا کون پیتا ہے ہمیشہ کی زنگی اس کی ہے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا کیونکہ میرا گوشت فیحل حقیقت کھانے کی چیز اور میرا کون فیحل حقیقت پینے کی چیز ہے جو میرا گوشت کھاتا اور میرا کون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں اسی طرح وہ بھی مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے جو یہ روٹی کھائے گا وہ اب تک زندہ رہے گا کلام پاکہ پڑا اور سان جنا ہم سبوں کے لئے بائی سے برکت ہو آمین میں تعود دوں گا خداوند کے خادم پاسٹر ابراہم عظیم ڈینیل صاحب کو خداوند کی زندہ پاک آواز پیش کریں تشریف رکھیں خداوند یسوسی کے نام میں آپ تمام عزیزوں کی سلامتی ہو میں تمام آنے والے عزیزوں کو جو آج خداوند کے گھر میں آئے ہیں خوش آمدیت کہنا چاہتا ہوں خداوند کا شکر بزار ہوں اس کے اس فضل کے لئے کہ آج ہم سب خداوند کے گھر میں موجود ہیں میں خداوند کا شکر بزار ہوں گزشتہ دنوں میں خداوند نے بہت سی جگہوں پر اور بہت سے موقعوں پر اپنے کلام کی خدمت کے لئے استعمال کیا آج سے دو دن پہلے صبح جو شد ویداری اور ہول نائٹ پریر کا ہمارا ایک موقع ہوتا ہے ہر مہینے کے پہلے جمعہ بارہ بجے سے لے کر صبح پانچ بجے تک خداوند کے کلام کو ہم سیکھتے ہیں تو اس میں اس دفعہ کا جو موضوع تھا وہ موجزات المسیح تھے تو جو بات خداوند نے مجھے دی اور میں آگے سکھا سکا وہ یہ تھی کہ اس روی زمین کا سب سے بڑا موجزہ خود خداوند یسو مسیح ہے اس کا اس روی زمین پر انسان کی شکل میں آ جانا یہ سب سے بڑا موجزہ اور اس کے بعد جو سب سے بڑا موجزہ اس روی زمین پر آج تک ہو رہا ہے وہ کسی مردے کا زندہ ہونا نہیں کسی لنگڑے کا چلنا نہیں کسی اندھے کا دیکھنا نہیں پانچ ہزار کا کھانا کھا لینا نہیں بلکہ ایک جیتے جاگتے انسان کا نئے سرے سے پیدا ہونا ایک نیا مخلوق بن جانا خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جو بھی خداوند یسو مسیح کو قبول کرتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے وہ نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے میرے عزیزوں وہی انسان ہوتا ہے وہی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن اس کی دنیا کو دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے وہی مو ہوتا ہے لیکن باتیں بدل جاتی ہیں وہی ہاتھ ہوتے ہیں لیکن کام بدل جاتے ہیں وہی ذہن ہوتا ہے لیکن سوچیں بدل جاتی ہیں وہی دل ہوتا ہے مگر خیال بدل جاتے ہیں یہ وہ سب سے بڑا موجزہ ہے جو آج بھی اس میں زمین پر ہوتا ہے مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے بہت دفعہ جب بہت بڑی بڑی میٹنگز میں دیکھا جاتا ہے اور آخر میں گواہیاں آتی ہیں تو اگر کوئی آ کے بتاتا ہے کہ میں گواہی دینا چاہتا ہوں میں آج میں نے یسو کو قبول کیا ہے میں نے پرانی انسانیوں اچھا اچھا ٹھیک ہے آپ کو بعد میں موقع دیتے ہیں اور اتر سادی کو آج ہے کہ میرے کندے میں در تھی وہ ٹھیک ہوگی در تھی ہاں جی تم بھی آگیا جو کہتا ہے میں نے توبہ کیا ہے میں نئے سرے سے پیدا ہوں میں نے زندگی یسو کو دیتے ہیں اچھا آپ کی بھی گواہی لیتے ہیں آپ اپی زرہ پیچھے ٹھہرے میرے عزیزوں سب سے بڑا موجزہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی یسو کو دیں آج کا جو حوالہ ہمارے سامنے پڑھا گیا ہے یہ بہت ہی خوبصورت حوالہ ہے اور قدامند یسو مسیح کی زمینی خدمت کے غالباً پہلے سال کے آگے پیچھے خداوند یسو مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ جب کفر نحوم میں جاتے ہیں تو وہاں پر ایک عبادت خانہ میں وہ بڑی تفصیلی تعلیم دیتے ہیں اس سے پہلے یاد رکھے کہ خداوند یسو مسیح بہت بڑے بڑے موجزے کر چکے ہیں خداوند یسو مسیح بہت سے لوگوں کو زندگی دے چکے ہیں بنائی دے چکے ہیں شفاہ دے چکے ہیں اور جو ان کے بڑے موجزات ہیں جس میں پانچ ہزار سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلانا وہ موجزہ بھی ہو چکا ہے اور پھر پہلے ہی سال کی تکمیل میں خداوند یسو مسیح مختلف جگہ پر ہوتے ہوتے کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو اس بھیڑ سے الگ کرتے ہیں اور اب یہ موقع ہے کہ جب بھیڑ اور لوگ جو خداوند یسو مسیح سے کلام سنتے تھے اور سیر ہوتے تھے اور موجزات پاتے تھے وہ یسو کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں اگر ہمارے پاس بائی بل مقدس ہے ہم چھٹا باب پورا پڑھیں تو ہمیں یہ سارے احوال نظر آ جاتے ہیں میرے عزیزو ایک موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھیڑ یسو کو تلاش کر رہی ہے تو خداوند یسو مسیح کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ یسو مسیح تک آ جاتے ہیں تو خداوند یسو مسیح ان سے کہتے ہیں چھٹا باب اس کی پچیسویں آیت وہاں پر لکھا ہے اور جیل کے پار اس سے مل کر یہ وہ لوگ ہیں جو یسو کو تلاش کر رہے ہیں جیل کے پار اس سے مل کر کہا ان لوگوں نے اے ربی تو یہاں کب آیا یسو نے ان کے جواب میں کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ موجہ دیکھے بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے جسے ابن آدم تمہیں دے گا میرے عزیزوں آج جب خداوند کی میز یہاں پر موجود ہے تو ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے ابھی جب پیغام سے پہلے خداوند کے خادموں کے ساتھ مل کر اس کا مطلق بات کر رہا تھا تو بہت سے لوگ خداوند کی میز میں شامل ہونے کو مختلف طرح سے لیتے ہیں کچھ قصور لوگوں کا بھی ہے سمجھنے والوں کا بھی ہے کچھ سمجھانے والوں کا بھی ہے لیکن اگر ہم خداوند کے کلام کو ترتیب کے ساتھ دیکھیں دعا میں ٹھہر کر خداوند کے بزرگ خادموں سے رہنمائی لے کر ہم خداوند کے کلام کو پڑھیں تو خداوند کا کلام خود ہماری رہنمائی کرتا ہے بہت سے عزیز ابھی ہم بات کرتے ہیں مختلف چپ کونسپس ہیں تو میں جب پادی صاحب سے پوچھ رہا تھا مجھے بھی کچھ سیز باتوں کا پتہ ہے اور کئی دفعہ جب ہم دو تین لوگ آپس میں بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں تو ہمیں کئی وہ نظریات بھی ملتے ہیں یا وہ خیالات بھی ملتے ہیں جو ہمارے خیالات سے مختلف ہوتے ہیں تو پادی صاحب نے ایک بڑی اچھی بات آتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو بیمار ہوتے ہیں تو ان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے یا ان کے ذہن میں دل میں یہ بات ڈالتی جاتی ہے تو وہ شاعر بانی رہے چال کے تو ٹھیک ہو جائیں گا ایسا ہوتا ہے یا نہیں بہت سے لوگوں کو یہ ذکھائر اچھا ہے تیری بیماری ٹھیک نہیں ہوئی تو چل کے شاعر بانی رہے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاعر جیسے کاف صرف پینے کے ساتھ کھانسی تھی ہی کھو جاتی ہے جو ہی ہم شیرہ اپنے حلق سے نیچے اتاریں گے تو ایک موت زانہ قدرت ہوگی میرے عزیزوں یہ صرف اور صرف خداوند یسو مسیح کے خون اور بدن میں شراکت کی پاک شراکت کی وہ اہل جو خداوند یسو مسیح کے خون اور گوشت میں ہے اس میں شریک ہونے کا ایک نشان ہے بہت سے لوگ یا تک کہ کچھ کلیسی آئیں وہ نظریہ تبدل ایک ایسی تھیوری پر ایک ایسے نظریہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ جی جب ہم اس کو جو ہی موں میں اتارتے ہیں یہ ہمارے موں میں جاتے ہی یہ شیرہ جو ہے یہ خون میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ سچ مچ کا خون بن جاتا ہے اور جو یہ روٹی ہے یہ سچ مچ گوشت بن جاتا ہے میرے عزیزوں خداوند یسو مسیح نے بھی جب شاگردوں کے ساتھ رفاقت رکھی انہوں نے روٹی توڑی اور کیا کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے توڑا جاتا ہے وہاں پر چھوڑی بھی موجود تھی یہ وہی یسو مسیح ہے اور اس کا وہی بدن ہے جو کچھ دیر بعد سلیب پر دیا جانا تھا جس کو کیل ٹھوک کر سلیب پر نٹکایا جانا تھا جس کو کوڑوں کی مار کے ساتھ گھائل کیا جانا تھا وہ دھیڑا جانا تھا یہ وہی بدن ہے جس میں بھالا مار کر اس کو چھیڑا جانا تھا لیکن اس کے باوجود خداوند یسو مسیح نے یہ نہیں کیا کہ وہاں پر تھوڑا سا گوشت کا ٹکڑا اتار کر اور ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دے دیتا کہ اچھا چلو یہ میرا گوشت ہے میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ اگر ایسی بات ہو جاتی تو آج سید آج کے کہنوں کے لئے پتہ نہیں کتنا مسئلہ ہو جاتا سب کو دینا پڑتا لیکن خداوند یسو مسیح نے ایسا کوئی کام نہیں کیا انہوں نے روٹی ہی دی اور روٹی کو توڑتے وقتے کہا کہ یہ میرا بدن ہے اور پیالے کو دیتے وقت کیا کہا یہ میرا خون ہے بتانے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ بعض وقت بہت سی ایسی باتوں کو خداوند کی میز کے ساتھ منصوب کر لینا یہ ہمیں ایمان کی غلط سمت کی جانب لے چلتا ہے اور بعض وقت ہم ان باتوں کو چھوٹی باتیں کہ اچھا چلے جی کوئی مانتا ہے چلو جی جیسے کسی کا ایمان ہے ویسے ہی ہو مجھے ایک دفعہ یاد ہے جب روڈی سٹیشن پر اور ملتان جنکشن جو ہے خانواز جنکشن جہاں پر بھی لائنیں جدا ہوتی ہیں اگر آپ جائیں تو خانواز جنکشن پر بھی ہم دیکھتے ہیں روڈی میں بھی جا کے ایک جگہ پر لائن بلکل ملی ہوتی ہے ایک لائن ہوتی ہے جہاں سے وہ دو حصے ہوتی ہے وہاں پر بہت تھوڑا فاصلہ ہوتا ہے لیکن ایک ٹریک دو ہے وہ کراچی کی طرف جا رہا ہے دوسرا ٹریک کی طرف جا رہا ہے کوئٹا کی طرف جا رہا ہے اور کیا ہوتا ہے کہ وہ لائن جو پہلے ایک ہوتی ہے وہاں سے جدا ہوتی بڑا تھوڑا فاصلہ ہوتا ہے قریب قریبی لیکن جیسے جیسے ٹرین کا پہیہ چلتا جاتا ہے وقت گزرتا جاتا ہے وہ فاصلہ بڑھتا جاتا ہے اور اسی رفتار سے جب ٹرین چلتی رہتی ہے تو چند گھنٹوں کے بعد جو اس پٹڑی والی ٹرین ہے وہ کراچی پہنچ جاتی ہے اور دوسری پٹڑی والی ٹرین جو ہے وہ کہاں پر کوئٹا پہنچ جاتی ہے بہت دفعہ شروع میں معمولی سا فرق ہم کہتے ہیں یہ کون سا فرق ہے جی وہ کوئی بات نہیں اس کی نظریہ اس کی سوچ ایسے ہے تو کوئی ایسی بات نہیں لیکن یاد رکھیں کہ وہ چھوٹا سا فرق جو ہے وہ ہمیں بہت دور لے جاتا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہودی یہ کہہ کر آپس میں جھگڑنے لگے یہ شخص اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے خداوند کے کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں لکھا ہوا ہے پینتیسی آیت میں انہوں نے اسے کہا آئے خداوند یہ روٹی ہم کو ہمیشہ دیا کر یسو نے ان سے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا لیکن میں نے تم سے کہا کہ تم نے مجھے دیکھ لیا پھر بھی ایمان نہیں لاتے اب یہاں پر خداوند یہ سمسی اپنے شاگردوں پر اور جو کفر نہوم کے یہودی ہیں ان پر ایک ایسا بھید کھولنے کو ہے وہ ان پر ایک ایسا راز کھولنے کو ہے اور ان کو بتانے کو ہے کہ وہ روٹی جو آسمان سے اتری وہ میں ہوں جب تک تم اس روٹی کو نہیں کھاتے جب تک تم اس روٹی کو جو آسمان سے اتری ہے تم اسے اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے تب تک تم میں ہمیشہ کی زندگی نہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا ویسو مسیح کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں جو اس کے بہت زاد دیکھتے ہیں جو اس سے کلام سنتے ہیں جو اس سے کھانا کھاتے ہیں لیکن خدا ویسو مسیح ان سے کیا کہتے ہیں پھر بھی ایمان نہیں لاتے میں تم سے کہتا ہوں کہ تم نے مجھے دیکھ لیا ہے میری بات نے سن لی کھانا ایسے لوگ ہیں جو ساری دنیا کے موجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے لیکن ان کی زندگی تبدیل نہیں ہوگی خدا ویسو مسیح کے دور میں بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے خدا ویسو مسیح کے بہت سے موجزات دیکھے لیکن پھر بھی تبدیل نہیں ہوئے خدا ویسو مسیح ان کو کہتا ہے کہ پھر بھی ایمان نہیں راتے اور اس سے آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ یہودیوں سے یہ کہتا ہے کہ جو روٹیا اسمان سے اتری وہ میں ہوں اور انہوں نے کہا یہ یوسف کا بیٹا یسو نہیں جس کے باپ اور ماں کو ہم جانتے ہیں اب یہ کیوں کہتا ہے کہ میں اسمان سے اترا ہوں یسو نے جواب میں کوئی میرے پاس نہیں آسکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا اسے کھینچ نہ لے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا میرے عزیزوں آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس روٹی کو جو آسمان سے اتری خدا وند یسو مسیح جو آسمان سے اتری ہوئی روٹی ہے جب تک ہم اس روٹی کو اپنی زندگی میں کھاتے نہیں تب تک ہم زندہ نہیں کیے جائیں گے تب تک ہم ہمیشہ کی زندگی نہیں پاس سکتے خدا وند کا کلام صاف طور پر ہم یہ بات بتاتا ہے کہ جو یہ شخص چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ کی زندگی پاؤں اور میں پھر سے زندہ کیا جاؤں اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس روٹی کو جو آسمان سے اتری وہ کھائے کیونکہ دکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے زندگی کی روٹی میں ہوں تمہارے باپ دادہ نے بیابان میں رہے گا بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لئے دوں گا وہ میرا گوشت ہے میرے عزیزوں اب یہاں پر ایک چیز جو قابل غور ہے کہ یہ خدا من یسو مسیح کی زمینی زندگی ہے زمینی خدمت ہے اس کے عوائل سال کی بات ہے یہ تقریبا یہ ہونا کی چاہے چھے سو چھے سو چھے سٹھ مطلب کتنے سمجھتے کیا مطلب ہے اور اگر یہ ہنہ کی انجیل اس کا چھٹا باب اور اس کی چھے سٹھ نیا آئت پڑے چھے سو چھے سٹھ ہم یاد رکھیں تو پڑھ سکتا چھے سٹھ نیا آئت کیا ہے جن کے پاس بائیدو اکدس ہے بائیدو ایسے بہت کم بائیدو اکدس آئتے بہلوں کی طرف زیادہ تعداد میں بائیدو اکدس موجود ہوتی ہے اگر یہ ہنہ کی انجیل اس کا چھٹا باب اس کی چھاسٹی آئے جن کے پاس بائیدو اکدس ہم پڑھ سکتے کیا لکھا ہوا ہے اس پر اس کے شاگردوں میں سے بتیرے آیا ان کی زمینی خدمت میں ایک ایسا بھی دور آیا کہ خداون یسوسی کے بہت سے شاگرد خداون کی میز کے بھید کے متلق خداون کے بدن اور خون کے بھید کے متلق بہت سے لوگ آج بھی مس انڈرس ٹینڈنگ کا شکار ہیں ٹھوک کر کھاتے ہیں اور اس سٹے باب کی سیاست کی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے شاگرد جو خداون یسوسی کے ساتھ تھے بڑی بڑی سخت تعلیم جو خداون یسوسی دیتے تھے انہوں نے اس کو قبول کر لیا بڑی بڑی سخت بات ہیں جو خداون یسوسی فقیوں اور فریسیوں کو کہتے تھے انہوں نے اسے قبول کر لیا لیکن جب بات مسی یسوسی خون اور اس کے بدن کے متعلق تھی جب بات زندگی کی روٹی کے متعلق تھی تو اس بات کو جو خداون یسوسی مسی کے کچھ ابتدائی شاگرد تھے وہ حضب نہیں کر سکے بلکہ اگر ہم ساٹھویں آیت کو دیکھیں چھتا باب اس کی ساٹھویں آیت تو لکھا ہے اس لیے اس کے شاگردوں میں سے بہتوں نے سن کر کہا کہ یہ کلام نادوار ہے اسے کون سن سکتا ہے جب خداون یسوسی مسی نے یہ بتایا کہ وہ روٹی جو آسمان سے اتری میں ہوں جب تک کوئی میرا گوشت دی تو بہت سے شاگرد جو اس کی بہت سی نئی اور سخت بات کو سنتے اور ایمان کے ساتھ قبول کرتے تھے لیکن جب یہ بید خداون یسوسی نے کھولا تو وہ اسے برداشت نہیں کر سکے بلکہ چھاسٹی آیت میں لکھا کہ وہ چھوڑ کر چلے گے بہت سے شاگرد جو ہیں وہ الٹے پھر گئے اور اس کے ساتھ نہ رہے آج بھی میرے عزیز یہ ایک بہت بڑا بھید ہے جسے ہم کمال فرما برداری کے ساتھ جب خداون یسوسی پر ایمان بکھتے ہیں تو اس کا فضل خداون خدا ہم پر کرتا ہے کہ ہم اس بھید کو سمجھے آج ضرورت اس بات کی ہے جب ہم خداون یسوسی کے خون اور گوشت میں شامل ہوتے ہیں تو ہم خداون یسوسی کو آسمان سے اتری ہوئی ہمیشہ کی زندگی کی روٹی سمجھ کر خداون خدا کی طرف سے وہ روٹی سمجھ کر جو ہمیشہ کی زندگی دیتی ہے ہم اسے میز میں شامل ہوتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے اگر ہم خداون کی میز میں اس لیے شامل ہوتے ہیں کہ میں شفاہ پا جاؤ گا اگر اس لیے شامل ہوتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی موجزہ ہو جائے گا آپ کا ایمان آپ کو مبارک ہو لیکن خداون کی میز میں شامل ہونا تا خداون کی میز میں شامل ہونا بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نجات کا وسیلہ ہے یہ نجات کے باعث فضل ہوتا ہے کہ ہم اس میں شامل ہوتے ہیں یہ اس نجات کی یاد دلاتا ہے اس زندگی کی روٹی کی یاد دلاتا ہے خداون کی شامل ہوتے ہو میری یاد گاری کے لیے یہی کیا کرو ہم اس کی یاد گاری میں اپنے اس عہد کو خداون یسو مسیح نے ہمارے ساتھ باندھا اس نے کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے جب کبھی تھی ہم میری یاد گاری کے لیے یہی کیا کرو ہم اس عہد کو یاد رکھتے ہیں وہ عہد جو ہمیشہ کی زندگی کا عہد ہے آج میرے عزیزو خداون کا کلام ہی کہتا کہ کوئی بینہ سوچے سمجھے اس میں شامل اللہ ہو بہت دفعہ ہم مختلف باتوں کے ساتھ اپنے مختلف ایشوز کے ساتھ مختلف جو ہماری مسائل ہوتے ہیں ہم اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے اگر اگر ایک ایماندار ہوتے ہوئے ہم اس کو اپنی ذاتی تصحیح کے لئے اپنی نصیحت کے لئے اپنی تصحیح کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن کوئی اس میں نامناسب طور پر شریک نہ ہو اس کے ایک مطلب اور مانے یہ بھی ہے کہ بغیر سوچے سمجھے یہ بغیر جانے کہ اس میں شامل ہونے کا مطلب کیا ہے اس میں شامل ہونا یہ سمسیح کے اہد کو یاد کرنا ہے وہ اہد جو ہمیشہ کی زندگی کا اہد ہے جو اس روٹی کو جو آسمان سے اتری اس کو ذہن میں یاد رکھنے اور اس پر امان رکھنے کا اہد ہے کہ ایک وقت تھا جب ہم نے اس زندگی کی گروتی کو جو آسمان سے باب کی طرف سے اتری ہم نے اس کو اپنی زندگی میں قبول کیا تھا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ باون آیت میں پرس یہودی یہکر آپس میں جھگڑنے لگے یہ شخص اپنا گوش ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا یہ بہت بہت سوال تھا جو یہودی وں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یہ مسیح کا بدن اور اس کا خون یہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی زمانہ دیتا ہے مجھے ایک موقع پر اس کی کچھ بہتر طور پر سمجھ آسکیں آج سے چند دن پہلے میں دیکھ رہا تھا کچھ پرانی تصویروں میں سے جب میں ملکہ وریکہ میں تھا تو مجھے پہلی دفعہ زندگی میں ایک فارمولا ون یہ جو ریسی کاریں ہوتی ہیں جو ٹریک پر بھاگتی ہیں اس پہ بیٹھنے کا موقع ملا بہت ہی تیز رفتار کار ہوتی ہے وہ پیڈل دباتے چند سیکنڈ میں وہ سو دو سو تین سو کلومیٹر کی سپیڈ پکڑ لیتی ہے اور میرے لیے زندگی کا ایک بڑا خوشکوار تجربہ تھا کیونکہ میں چھوٹی عمر سے ڈرائیو کر رہا ہوں شاک بھی ہے تو میں جب وہاں پر اس ریس ٹیڈیم میں گیا جو دنیا کا پہلا ریس ٹیڈیم تھا انڈیان آپولس میں ہے انڈی فائی ہنڈرڈ وہاں پر دنیا کے سب سے پہلا ریس ٹیڈ جو بنا تھا جہاں پر کاروں کی ریس ہوتی تھی وہ جگہ تھی اور ایک بہت بڑا میوزیم ہے وہاں پر پرانی کاروں سے لے کر جو سٹیم انڈجن کے ساتھ چلتی تھی اور پھر پٹرول کے ساتھ چلی اور پھر جدید آخری کار تک وہاں موجود ہے ایک ہزار کے قریب کاریں اس ٹیڈیم میں موجود ہے مختلف جیسے آٹوموبیل انڈسٹری ترقی کرتی گئی مختلف دور میں تو مجھے ایک چیز جب میں اس حوالہ کو پڑھ رہا تھا اور پھر مجھے سمجھایا کہ وہ تصویر اچانک ہی میرے سامنے نہیں آئی بلکہ کس کس نے کبھی وہاں پر کیا کیا جاتا کو بتا سکتا ہے اس کی ہر چیز کو پانچ یا سات سیکنڈ کا عرصہ ہوتا ہے اور جو اس ٹیم کی پوری مہارت ہوتی اس کا دارمدار اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ کتنے کم سیکنڈ میں پوری گاڑی میں اس میں پٹرول بھی بھر دیتے ہیں اس کے اگر ٹائر تبدیل ہونے والے ٹائر بھی تبدیل کر دیتے ہیں اگر کوئی ٹھیک ہونے والی چیز ہے تو وہ اس کو چند سیکنڈ میں پانچ یا سات سیکنڈ کا سٹاپ ہوتا ہے اس کے اندر ہر ایک نے اپنا کام کرنا ہوتا گاڑی پھر روڈ کی اوپر وہ جب وہ گاڑی ریس رائٹ پر چکر لگاتی ہے اگر چلتے چلتے اس کا کوئی ٹائر کمزور ہو گیا ہے کوئی گھس گیا ہے کوئی ٹائر پانچر ہو گیا ہے تو وہاں پر کھڑی جو سٹاپ ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر آتی اور وہ گاڑی بلکل میسرے سے جہاں جہاں پر بھی درستگی کی ضرورت ہوتی ہے وہ درست ہو کر پھر آگے اپنی اسی دوڑ میں اسی ریس میں چل پڑتی ہے میرے عزیزوں ایک مسیحی اماندار جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ میز میں شامل ہونا یہ نہ تو شفاق کے لیے بائیور مقدس کی تعلیم کے مطابق اور نہ ہی اس میں نجات ہے کہ اس میں شامل ہوں گے تو ہم نجات پائیں گے بلکہ جب ہم اس میں بار بار شامل ہوتے ہیں تو ہماری زندگی میں جہاں کہیں بھی ہمیں درست کی ضرورت ہوتی ہے خدا مند خدا ہمیں ایک موقع دیتا ہے کہ ہم اس کی میز پر آتے ہیں ہم اس کے بدن کو یاد کرتے ہیں جو ہماری خاطر توڑا گیا اس کے خون کو یاد کرتے ہیں جو ہماری خاطر بہایا گیا جہاں جہاں پر بھی مجھے اپنی زندگی میں کسی بھی چیز پر یہ صرف بھائی یا بھین یا کسی عزیز سے لڑائی زگڑے کی بات نہیں ہے بہت دفعہ ہم نے اس کے مطلب اور معنی کو یا تو ملکہ بدل دیا ہے یا اتنا محدود کر دیا ہے کہ اور کسی طرف ہماری نظر جاتی ہی نہیں زندگی میں صرف یہی ایک مسئلہ نہیں ہے اور بہت سے مسائل ہیں جن کو روحانی زندگی میں روز کی یاد دلاتا ہے جس نے ہمارے لئے اپنے بدن کو پیش کیا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لئے توڑا جاتا ہے یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے ہم اس میں شامل ہونے کے وسیلہ سے اس عہد کو یاد کرتے ہیں جب جب ہم اس میں شامل ہوتے ہیں ہم مسیحوں کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں بہت دفعہ خداوند یسو مسیح کے ساتھ رفاقت کا مطلب صرف اور صرف ان باتوں تک محدود کر دیا گیا ہے جس کا تلق ہماری اس زمینی زندگی کے ساتھ ہے خداوند یسو مسیح کے ساتھ چلنے کا مطلب اور مقصد یہی رکھ موجزات المسیح تھا بہت سے لوگ خداوند یسو مسیح کے پیچھے جب خداوند یسو مسیح اس روح زمین میں تھے تو اس وقت بھی یسو مسیح کے پیچھے صرف موجزات کے لئے آتے تھے کہ وہ موجز حاصل کرے اچھا کھانا کھالے ابھی ہم نے ایک انجیلی بیان میں چھتے دے گا لتنے چلو جی سارے جو در چلے چلیے میرے عزیزوں ابتدائی کلیسیہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے تھے جو بطوں کی قربانی کا گوشت جو لوگ بائی سٹڈی میں ریگولر آتے ہیں وہ جانتے ہیں پادری سہبان نے پادری پیٹر پر یہ ایک طریقہ واردار جس کو ہم کہتے ہیں جو مختلف مذہب کے لوگ تھے اس وقت آج سے دو ہزار سال پہلے وہ قربانی کر کے جو لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لئے ان کی بدپرستی کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے ان مندروں میں کیا ہوتا تھا بعد میں گوشت مانٹا جاتا تھا اور وہ وہاں پر گوشت لینے کے چل جاتے اور پھر تعلیم بھی سنتے تھے میرے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف اور صرف ان کی زندگی کا سار دار و مدار مجھے ایک دن پاندی صاحب بتا رہے تھے کہ جب سیملری میں ان کا انٹرویو کیا گیا تو بہت سے جو سٹوڈنٹ جاتے ہیں ان کی گواہی کیا ہوتی ہے میں بہت بیمار ہو گیا تھا تو پھر میرے گھر والوں نے خدا 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 کے سامنے خدا اگر شفاع دے گا تو میں اپنی زندگی تجھے دے دوں گا یا بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ بیمار ہی اس کا پندروا باب اور اس کی انیسی آیت میں لکھا ہے جن کے پاس بائبل مقدر صفحہ نمبر ایک سو چھاسی پر انیسی آیت میں لکھا ہے اگر ہم صرف اس زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ اگر ہم صرف اس زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں مطلب کیا کہ ہماری خدا من یسو مسیح سے امید دیں صرف اس زندگی میں ہی جو کچھ ہمیں چاہیے ہمیں شفا چاہیے ہم مسیح سے امید رکھتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت ہے بچے پاس ہو جائے گھر مل جائے بہتر روز گھر مل جائے اور ہماری سوچ زمینی زندگی سے آگے جاتی ہی نہیں اگر ہماری سوچوں کا مرکز اگر مسیح یسو کے ساتھ ہمارے تلق کا مرکز صرف یہ زمینی زندگی اور اس کی ضرورتیں اور اس کی صحت اور اس کی تندستی ہے تو کلام مقدس کیا کہتا ہے اگر اس زندگی میں ہی مسیح سے امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں کیا لفظ استعمال ہوا ہے بد نصیب ہیں یعنی ہمارے پاس سبیشہ کی زندگی کی روٹی ہے جسے کھا کر ہم ناصرف اس زندگی میں میں شفا کے خلاف نہیں ہوں یقینا خدا اپنے لوگوں کو برکت بخصتا ہے اس نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کسرت کی زندگی پائیں وہ کسرت کی زندگی دینے کے لیے اور کسرت کی زندگی میں کوئی دو رائے نہیں کوئی مبالگا ارائی نہیں کسرت کی زندگی جو قدام یسوسی دینے کے لیے آیا وہ ہرگز یہ نہیں کہ ہزار سال یا پمیلہ سو سال یا ناؤ سال یا چیز سال کی عمر ہے بلکہ وہ یا زندگی جو زمین پر ہیں وہ بابرکت ہوں وہ تندرستی میں ہوں وہ سلامتی میں ہوں اور اس کے بعد ہمیشہ دانوں کی طرف سے آئی خدا من کے خادم کے رئی کہ کس طرح سے جہاں پر بھی کسی کو مسئلہ ہے شیطان اولیس ستاکہ ہے پریشان کرتا ہے خدا من کے خادم جاتے اور زندگی آزاد ہوتی ہیں کتنوں کو پتہ ہے کہ خدا من نے اپنے خادم کو ہمیشہ استعمال کرتا رکھتا ہے چند دن پہلے دوسرے ایک شہر سے کال آئی کہ جی پازی صاحب وہ اسی سڑیاں میں تو ادھر چلنا ہے جی ادھر آئیں اب وہاں پر تو جب چرچ اگزیکٹیو کی میٹنگ تھی تو ہم بیٹھے ہوئے تھے تو چرچ اگزیکٹیو میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ خدا نے اپنے خادموں کو برکت دی ہے جس کو بھی ضرورت ہے وہ خدا کے گھر میں آئے ہاں کلیسیا میں اگر کسی کو ضرورت ہے جو اس جو کے میمبر ہیں ان کے لیے ان خادموں کی ذمہ داری ہے کہ یہ گھروں میں بھی جائیں ان کے لیے دعا بھی کریں خدمت کون سر انجام دے گا تو وہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات شارہ نے کہ اب اس بات کے لیے پادی صاحب دی دلاؤ دونوں تین پادی صاحبان یہاں سے نکلیں اپنا کام چھوڑ کر اگر آپ کو ضرورت ہے دو تین لوگ رابطہ کہ آپ اتوار کی عبادت میں خدا ان کے گھر میں آئے ہاں اگر اسکلیسیا میں سے جو لوگ یہاں پر آتے ہیں کسی کو گھر میں ضرورت ہے پادی صاحبان جاتے ہیں وزٹ کرتے ہیں ان کو پادی صاحبان ضرور وزٹ کریں گے ان کے گھر میں جائیں گے ان کے لیے دعا کریں گے لیکن بتانے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ آج بھی اور نہ صرف آج بلکہ خدا یسو مسی کے دور میں بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے خدا یسو مسی کو اپنی زندگی میں صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ جب ہمیں ضرورت ہو جب پریشانی ہو اس وقت تو خدا خدا کو یاد کر لیا اس وقت چرچ بھی آگیا اس وقت ہدیہ بھی دے دیا دعا بھی کر لی لیکن جو ہی ٹھیک ہوگے پھر وہی ترج جدگی لکھا ہے اگر ہم صرف اس زندگی میں مسی میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بدنصیب ہیں میرے عزیزو خدا من یسو مسی اس روی زمین پر اس لی آیا کہ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہوں ہم وہ بابرکت لوگ ہوں ہم وہ خدا من کے چنے ہوئے لوگ ہوں جو نہ صرف اس روی زمین پر ایک اچھی زندگی پاتے ہیں بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی کے بھی وارث ہوں جس طرح سے تئیس زبور اس کی آخری آیت کیا ہے یقینا بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی جن کا چروہ اچھا چروہ ہے جن کا چروہ یسو مسیح ہے اس نے کہا کہ اچھا چروہ میں ہوں جن کا چروہ یسو مسیح ہے وہ اس روی زمین پر رہتے ہوئے بھی بھلائی اور رحمت عمر بھر ان کے ساتھ رہتی ہے بڑی خوبصورت آیت ہے کہ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر یعنی اس روی زمین پر رہتے ہوئے بھی خدا وند کی بھلائی اور اس کی رحمت روز بروز میرے ساتھ ہے وہ مجھے شفاہ بھی دیتا ہے وہ مجھے تدرستی بھی دیتا ہے وہ میری ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے مجھے اس روی زمین پر رہتے ہوئے بھی ہم بابرکت ہوتے ہیں اور ہم ہمیشہ کی زندگی بھی پاتے ہیں میرے عزیزو جب ہم خدا وند یسی مسی سے پیار کرتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ جو اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے باب دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے جو یہ روٹی کھائے گا وہ عبر تک زندہ رہے گا خدا وند یسی مسی اس روی زمین پر آسمان سے زندگی کی روٹی بن کر اترے خدا یسی مسی زندگی کی روٹی بن کر آسمان سے اترے اور جو اس روٹی میں سے کھائے گا وہ عبر تک زندہ رہے گا خدا وند کا کلام کیا کہتا ہے خدا یسی مسی نے کہا جب تک تم ادنی آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پی تم نے زندگی نہیں اس کے خون اور گوشت کے وسیلہ سے جب ہم اس میں شامل رہتے ہیں تو ہمارا رفاقت کا کیا ملہب ہم اس کو پاک شراکت کہتے ہیں پاک رفاقت بھی کہتے ہیں رفاقت کا کیا مطلب ہوتا ہے میل ملہ جب ہم پاک شراکت میں یا پاک رفاقت میں شریک نہیں ہوتے تو جن سے ہم رفاقت چھوڑ دیتے ہیں کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے ہو سکتا ہے ہم چرچ میں آئے جا رہے ہیں ہم بائبل بھی پڑھ رہے ہیں ہم بڑے اچھے مسیحی ہیں لیکن جب ہم رفاقت اور شراکت سے اپنے آپ کو محروم کر دیتے ہیں تو ہم خود ارادتا ہم اپنے آپ کو اس رفاقت سے الگ کرتے ہیں میرے چیزوں لکھا ہے جو میرا گوشت خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا ہمیشہ کی زندگی کے لیے ان امانداروں میں شامل ہونے کے لیے جو پہلا تصدیق اس کے چوتھے جب بھی عمومن جنازہ ہوتا ہے یا میموریل سروس ہوتی ہم پہلا تصدیق چار باب میں سے حوالہ پڑتے ہیں آئے بھائیو ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم نہ واقف نہ ہو تاکہ اور ان کی معنی جو ناؤمید ہیں غم نہ کرو خدا ون یس مسیح پہلے تو وہ جو مسیح میں موہے جی اٹھیں گے پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ مل کر ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے ان لوگوں کے لئے خدا کلام کہتا ہے کہ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور میں اسے آخری بڑے بڑے ٹھوکریں عبلیس بہت بڑے وار ہم پر کرتا ہے امانداروں کے لئے زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی لیکن خدا ان کا فضل ان کے ساتھ ہوتا ہے جو انہیں عبلیس کے ان سارے حملوں پر اس وار سے محفوظ رکھتا اور اس پر غالب آنے کی توفیق اتا کرتا ہے خلاون کے کلام میں صرف ایک آخری آیت بیان کر کے آیت کے اس پیغام کو اختتام تک پہنچاؤں گا جن کے پاس فائبل مقدس ہے وہ والوس سور کا خط غمیوں کے نام اس کا آٹھوہ باب اور اس کی پینتیسویں آیت صفحہ نمبر ایک سو سنتالیس پر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں آٹھوہ باب اس کی پینتیسویں آیت کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا یہ سوالیا نشان کے ساتھ ہے کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا مسیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا کلوار میرے عزیزوں اس سے دنیا میں رہتے ہوئے بہت سے مشکل امتحانات اور بہت سے بڑی بڑی مشکلیں ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں بس ہمیں اشارت لگتا ہے کہ اب میری برداشت کی حد ختم ہوگی آئے خدا یہ میری برداشت سے باہر ہے لیکن یاد رکھے کہ خدا کا کلام ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی اس سے بڑھ کر اور محبت کیا ہوگی کہ ایک شخص اپنا بدن دوسروں کے واسطے دے دیتا ہے کہ بدن توڑا جاتا ہے اس سے بڑھ کر اور محبت کیا ہوگی کہ ایک شخص اپنا خون بہا دیتا ہے اس سے بڑھ کر اور محبت کیا ہوگی کہ ایک شخص صلیف پر اپنی جان دے دیتا ہے آج میری عزیزوں ہمیں اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے جو محبت خداوند یسو مسیح نے ہماری زندگی میں ظاہر کی اپنا خون اور گوشت ہمارے لیے دے دیا اس میں ہمارے ساتھ ایک نیا اہد باندھا اس نے جو ہمارے ساتھ نیا اہد باندھا وہ کسی کاغذ کے ٹکڑے پر نہیں کسی کلم دوات یا سیاہی سے نہیں کسی مہر سے نہیں بلکہ کسی اس کے ساتھ باندھا اپنے خون میں نیا اہد ہمیں دیا